میں فیوچر کے بارے میں سوچنے لگتی ہوں کہ کل کیا ہوگا کیسے ہوگا کیا ہوگا بچے نہیں ہوں یہ دیکھیں میرا راشن آ چکا ہے یہ ہے شگر کچھ راشن آ چکا ہے جو کہ نہیں تھا گھر پہ تو میں کچھ راشن مانگوا چکی اور وہ تھا دال یہ بھی دال ہے مونکی دال ہے اور دو قسم کا چاول ہے اور یہ ہے الائچی الائچی میں بہت یوز ہوتا ہے میرا اس لیے بہت جلد ختم ہو جاتی ہے دو قسم کی چاول ہے اور یہ ہے میرا مورننگ ڈرنگ تو میں مورننگ میں میرا چاول سارا جو سامان آ چکا تھا اور یہ میں مورننگ ڈرنگ بنا لی اور مورننگ ڈرنگ بنا کر میں خالی پیٹ میں اسے لیتی ہوں تو چلیے جی سب سے پہلے میں اسے لے لیتی ہوں پھر آپ لوگ سے ملتی ہوں ہیلو ایو بریون اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب آئیو پاپ اچھی ہوں گے میں بھی بہت اچھی ہوں تو گائیز ناشتہ بغیرہ ہو گیا ہے سارا کام ہو چکا ہے اب میں جارے ہوں لنچ بنانے کے لیے اور ابھی جو چلے گا ہے کام پر اور میں جارے ہوں لنچ بنانے کے لیے لنچ میں میں زیادہ کچھ نہیں بناوں گی صرف چاول اور ڈالی بنانا ہے تو چلیے ملتی ہوں میں آپ لوگ سے کچھ لیں تو گائیز دوپہر میں چاول اور ڈالی میں بنائی تھی اب یہ ہو گئی ہے شام اور شام کا وقت ہے اور آ گیا ہے کلے جی تو میں کلے جی کو پانی میں ڈال کر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیتی ہوں تاکہ اس کے اندر جتنا بھی کھون ہو وہ نکل جائے کیونکہ کلے جی سے تو پتہ ہے یہ کھون کتنا زیادہ نکلتا ہے اور آپ کلے جی کو جب بھی بنایا تو اچھی طریقے سے واش کر دیں آپ جتنی اچھی طریقے سے واش کریں یہ اتنا ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ کلے جی اچھی طریقے سے ساف کرنا بہت ضروری ہوتی ہے تو گائز یہ ہے میں مسالے کی تیاری کر رہی ہوں پیاج میں پیل کر رہی ہوں اور ادرک لسن میں نے کٹ کے رکھ لیا ہے میں فریش ری ادرک لسن زیادہ تر پیستی ہوں تو میں فریش مسالہ پیس کر بنانے جا رہی ہوں اور ادرک لسن پیس چکا ہے اور پیاج میں کٹ کر رہی ہوں اور جی گائز آج مجھے آپ لوگ سے کچھ باتیں کرنی ہے تو میں آج آپ لوگ سے کچھ باتیں بھی کروں گی تو میرے باتوں پر گوھر کیجئے گا اور آج میں یہ بتاؤں گی کہ بن اولاد کے گھر کیسا ہوتا ہے اور کیسا محسوس ہوتا ہے جنہیں اولاد نہیں ہوتی تو گائز آپ لوگ تو جانتے ہی ہو کہ میں بے اولاد ہوں تو میں آج آپ لوگ سے اپنی ایکسپریئنس کو شیئر کروں گی تو یہ جی دیکھئے مسالے جو ہے تیار ہو چکے ہیں ادرک لسن جیرہ اور کالی میچ اور گرم مسالہ سب کو میں پیس لیتی ہوں اور یہ جی میں کوکر چرہ دی کیونکہ کوکر میں جھٹپٹ بن جائے گا اس لئے میں نے کوکر ہی چرہیا ہے کیونکہ کچن میں مجھے بہت زیادہ گرم لگ رہی تھی تو میں سوچی کہ کوکر میں میں جلدی سے بنا لیتی ہوں تو پیاج براؤن ہو چکا ہے میں مسترڈ اوائل میں کھانا بنا رہی ہوں اور ایک طرف میں پیاج کو براؤن کروں گی اور دوسری طرف میں مسالے بھی پیس لی پیاج بھی براؤن ہو چکا ہے اب اس میں میں مسالے ڈال لوں گی اور مسالے ڈالنے کے بعد میں مسالوں کو اچھی طریقے سے بھون لوں گی اب جتنا لائٹ مسالہ رکھو گے نا کلیجی میں اتنا ہی اچھا کلیجی بنتا ہے تو میں اس میں لائٹ مسالہ ہی ڈالوں گی اور یہ دیکھئے کلیجی اچھی طریقے سے میں نے واش کر لیا جب آپ کا اچھی طریقے سے کلیجی کو واش کر لوگے تو اس کا کلر بلکل چینج ہو جاتا ہے تو آپ گوھر کرنا جب بھی کلیجی آپ کا اچھی طریقے سے واش ہو جاتا ہے تو اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے پیاج براؤن ہو چکا تھا میں اس میں کلیجی ڈال کے کچھ دیر بھونوں گی اس کے بعد پھر میں اس پر مسالے ڈالوں گی مسالے میرے پیس چکے ہیں یہ دیکھئے اب میں اس میں مسالے ڈالوں گی مسالے ڈالنے کے بعد اس میں جو سوکھے مسالے میں ڈالوں گی سب کو اچھی طریقے سے بھون لوں گی سارے سوکھے مسالے اور اوپر سے بھی میں نے تھوڑا سا پیاز ڈالا ہے ڈال کے اسے پکنے کے لئے ڈال لوں گی اور یہ دیکھئے ہزبین بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ہزبین نکل جائیں گے سماس سیوہ کے لئے پھر میں آپ لوگ اس سے مل کر بات کروں گا اسلام علیکم حزبین جو چلے گئے سماس سیوہ کے لئے اور میں گھر پہ اکیلی ہوں اور اکثر حزبین جو ہے کام پہ چلے جاتے hon تو میں گھر پہ اکیلی رہ جاتی ہوں تو میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کی اکیلی عورت یعنی جس کے اولاد نہیں ہوتے جس کے بچے نہیں ہوتے ان عورتوں کو کیسا لگتا ہے بہت زیادہ اکیلی پر لگتا ہے جب میرے حزبینdar کام پہ چلے جاتے ہیں تو میں بالکل اکیل ہوجاتے ہوں میں بور ہوجاتے ہوں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں اور میں فیوچر کے بارے میں سوچنے لگتی ہوں کل کیا ہوگا کیسے ہوگا کیا ہوگا بچے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا ایسا ہوگا ویسا ہوگا گائیریز میں بہت سوچنے لگتی ہوں تو جس کے وجہ سے میں سوچ سوچ کے رہ جاتی ہوں اور میں ویڈیو بھی نہیں بنا پاتی اور نہیں میں ویڈیو بنا پاتی ہوں نہ ٹائم پر اپلوڈ کر پاتی ہوں میں آج کل بہت زیادہ تینشن میں رہتی ہوں یہی وجہ ہے کہ میں ویڈیو نہیں بناتی اور آپ لوگ آئیلنگ کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیلنگ کی ویڈیو بھی میں جلدی ڈالوں گی لیکن میں بلوگ بھی بناتی ہوں تو پلیز میرے ویڈیو کو بھی دیکھا کریں آئیلنگ کی ویڈیو تو میں نے بہت سارا بنا دیا ہے تو گائز میں لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم جن کے اولاد نہیں ہوتے ان میں ان کی کوئی بھی گلتی نہیں ہوتی دینے والا جات اوپر والا ہے اللہ کی جات دینے والی ہے تو گائز کچھ گھر ایسے ہیں جہاں کچھ گھر تو ایسے ہیں جہاں عورتوں پر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا ہے جنہیں بچے نہیں ہوتے اور ان کے ساتھ سسور ننت بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں ان کے ہزمنٹ بھی ان پر ظلم کرتے ہیں اور انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے گائز الحمدلہ میرا جو سسرار ہے بہت اچھا ہے ہمارے سسرار میں ہمیں کچھ نہیں کہا جاتا ہے تو اللہ سب کو اچھا رکھے اور گائز مجھے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے اگر جس کے گھر میں بچے نہیں ہوتے انہیں بہت تکلیف ہوتی ہیں اور مجھے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن کیا کروں اللہ سے دعا کریں اور آپ لوگ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک سالے اولاد عطا کریں اور اللہ پر پورا بھروسہ ہے کہ اللہ ہمیں جرور ایک دن نیک سالے اولاد عطا کریں گے اور گائز میں آپ لوگ اسے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ میرے لئے آپ لوگ دعا کریں مجھے سپورٹ کریں کہ میں بھی لائف میں کچھ کروں گائز اور میں کیا کہوں میں بہت اینشن میں آج کل دہ رہی ہوں اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا کروں پھر کبھی میں سوچتی ہوں کہ بچے ہی سب کچھ ہوتے ہیں بچوں کے بگر زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے گائز میری اپنی بھی تو کوئی زندگی ہوتی ہے کیوں بچے نہیں ہوتے تو زندگی نہیں ہوتی ایسا تو نہیں ہے تو یہی سب سوچتے ہیں میرے ہزبین بھی مجھے بہت سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا بچے ہی سب کچھ ہوتے ہیں تو گائز مجھے سمجھ نہیں آرہا میں کیا کروں پلیز مجھے سپورٹ کریں اور مجھے کومنٹ کریں کہ میں کیا کروں کیا کیسے کروں کیا کروں کہاں جاؤں کچھ سمجھ نہیں آرہا تو پلیز گائز مجھے کومنٹ پر بتائیں اور میری ویڈیو کو پورا واش کریں تو یہی تھی میری چھوٹی سی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا اللہ حافظ بائی بائی